السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسننگ ہونے والی ہے فرنس آج ہم بات کریں گے قیوہ کے بارے میں فرنس میں قیوہ پر آپ کو رجیشن کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں قیوہ کیا ہے فرنس قیوہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں ایمپلائی این ایمپلائیر کے بیچ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کا منیجمنٹ کا کام کرتی ہے یہ ویب سائٹ جسے پہلے آپ کو کفالہ کرنا ہوتا تھا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ آپ کا کفیل نہ چاہے لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ کفیل کے کوئی دخل ہی نہیں ہے کمپنی آپ کو کفالہ کے لیے ریکوشٹ بھیجے گی آپ کیوہ میں جا کر کونٹریک کو پڑھ کر اپروب کر دیں گے تو آپ کا کفالہ ہو جائے گا اور فرنس آپ کیوہ سے اپنا کونٹریک بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور فرنس یہ بھی بات کریں گے کیا ہم کسی بھی کمپنی میں کسی بھی ٹائم پہ کفالہ کر سکتے ہیں اس کی کیا لیمیٹیسنس ہیں انس پر بھی بات کریں گے فرنس سب سے پہلے میں آپ کو کیوہ پر رنشٹر کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد بات کریں گے کی کفالہ کیسے اپروب ہوگا تو چلیے ویڈو شٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آپ آ جائیں گے کیوہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے شٹور سے آپ اپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے جو آپ دیکسٹوپ سے کریں یا فون سے کریں آپ آ جائیں گے کیوہ ڈاؤنلوڈ ایسے پہ اس کے بعد آپ نے تحضیل دخول لگن پہ کلک کرنے سے پہلے لینگوئی چینج کر لیے انگلیس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں رائٹ ہائٹ میں دیکھیں گے لگن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لگن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ لگن پیج آ جائے گا آپ اس کو بھی انگلیس کر لیں اس کا لینگوئی چینج کر لیتے ہیں یہ انگلیس ہو گیا آپ یہاں نفاظ کے ثورت لگن کر سکتے ہیں آپ یہاں نفاظ کے ثورت لگن کریں گے اگر آپ کا ایکاؤنٹ ہوگا تو لگن ہو جائے گا اگر آپ کا ایکاؤنٹ پہلے سے قیوہ میں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ continue تو نفاظ پہ کلک کرتا ہوں یہ نمبر آیا 46 آپ جا کے نفاظ اپلے قسم میں یہ نمبر اپروپ کریں گے تو یہ آپ کا لگن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بول رہا ایکاؤنٹ not found یہ میرا ایکاؤنٹ اس پہ نہیں ہے پہلے سے تو آپ نے register now پہ کلک کرنا ہے نیچے دیکھیں گا آپ کو دیکھ رہا ہوگا register now اگر آپ کو نہیں پتا کی نفاظ کیا ہے اس میں ریکیوست کیسے اپروپ کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے already ویڈیو بنا کے رکھا ہے آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نفاظ کے ثورت اپروپ کر سکتے ہیں تو میں register now پہ کلک کرتا ہوں register now پہ کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ کاما نمبر انٹر کرنا ہے identity نمبر میں آپ نے کاما نمبر انٹر کرنا ہے نیچے آپ نے اپنا date of birth یہاں پہ انٹر کرنا ہے month year day month year اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ابشر کے جو نمبر ہے اس پہ OTP جائے گا تو آپ نے وہ OTP یہاں پہ انٹر کرنا ہے چھے نمبر کا OTP ہوگا آپ نے OTP انٹر کر کے confirm پہ کلک کرنا ہے جسے confirm پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس registration page on ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کا موبائل نمبر ہے کوئی بھی موبائل نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا email id انٹر کرنا ہے email id انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ new password ٹائپ کرنا ہے آپ کو password کم سے کم 10 character کا ہونا چاہیے جس میں ایک جس میں ایک uppercase ایک lowercase ایک digit ایک special character ملا کے آپ نے 10 character کا password بنانا ہے password انٹر کرنے کے بعد آپ نے ixip tick کرنا ہے ixip tick کرنے کے بعد آپ نے send verification code پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کے پاس پھر سے OTP آئے گا 4 digit کا جو نمبر آپ نے انٹر کیا ہے اس پہ OTP آئے گا آپ نے وہ OTP یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور confirm پہ click کرنا ہے confirm پہ click کرتا ہے یہ آپ کے پاس بولے گا پھر سے login کرنے کے لئے آپ کا account register ہو گیا آپ login کریں تو میں یہاں email کے through login کرتا ہوں login پہ click کرتا ہوں یہ login نہیں ہو رہا بہر آپ کا email ابھی تک verify نہیں ہوا ہے کہ ابھی ہم نے email ID انٹر کیا ہے لیکن email verify نہیں ہوا اس account پہ اس لئے آپ email کے through نہ login کریں آپ email کی جگہ پہ اپنا اقامہ number انٹر کر دیں میں اقامہ number یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اقامہ number انٹر کرنے کے بعد friends آپ نے پھر سے login پہ click کرنا ہے اس بار دیکھیں ہوتا ہے کی نہیں یہ دیکھیں اس بار login ہو گیا آپ کے sim پہ OTP گیا جو اپنے number ڈالا تھا اپنے OTP یہاں پہ انٹر کرنا ہے confirm پہ click کرنا ہے confirm پہ click کرتے ہیں friends اپنے continue پہ یہاں پہ click کرنا ہے جیسے آپ continue پہ click کریں گے آپ کے پاس OTP آئے گا لیکن اس بار OTP email پہ آئے گا وہ email کو verify کر رہا ہے اپنے email سے OTP لانا ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور confirm پہ click کر دینا ہے confirm پہ آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینا آپ کو یاد کرنے کے لئے تاکہ بعد میں اگر آپ کا passport بھول جائے تو یہ security question سے بھی آپ کا password ڈسٹ ہو جائے گا تو جو بھی security question آپ ڈالیں اس کا answer آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ next time جو کبھی آپ کو password forgot کرنا پڑا تو آپ سے یہ سوال پوچھے گا آپ نے اس کا آپ کے واقعے اندر login ہو جائیں گے ان کے بعد آپ نے my current job پہ klik کرنا ہے یہاں پر دیکھیں دکھا رہا ہے you have no signed contract yet آپ نے ابھی تک کوئی contract signed نہیں کیا تو میرے پاس کوئی contract نہیں ہے یعنی 2020 سے پہلے جو visa ہوتا تھا اس پر contract نہیں ہوتا تو یہ without contract والا ہے تو یہاں پر contract نہیں show کر رہا میں آپ دوسرے account سے login کر کے دکھاتا جس پر contract ہے اس بار آپ nafaz login کر دکھاتا ہوں جس account پہلے سے registered ہے تو nafaz پہ klik کریں اس کے بعد nafaz 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 آپ کے پاس ایک OTP آئے گی آپ nafaz nafaz enter کر na اور confirm پہ klik کر دینا confirm پہ klik کر کر tf یہ account login ہو گیا اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں my current job پہ click کیا یہ دیکھئے یہ contract show کر رہا یہ current contract ہے یہ چل رہا ہے اب expire نہیں اپنا contract دیکھ سکتے ہیں اس کی salary 400 real اگر contract download کر nai contract preview پہ klik کر nai contract preview پہ klik کر te friends آپ contract show ہو جائے گا آپ اس کو print کر سکتے ہیں اگر download کر nai download کر سکتے ہیں تو میں download کر لیتا ہوں download پہ klik کر یں گ یہ contract download ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے contract download ہو گیا friends اب بات کرتے ہیں کہ کفالہ approve कیسے کرتے ہیں کفالہ approve کرنے کرنے لیے friends آپ نے جانا ہے services میں آپ یہ nیچھے دیکھیں گے آپ کو services دیکھے گا آپ services پہ klik کرنا ہے یہ پر بہت سارے feature ہیں یہ پر employment contract ہے employee transfer change occupation work policy employment certificate home work transfers آپ جانا اس میں employee transfer میں employee transfers میں جانا آپ نے جو ریکویسٹ آئے گا company سے آپ کو یہ پر show کرے گا یہ پر دکھا رہا ہے pending transfer currently you have no pending employee transfer the list will update when you get request from transfer بورا جب بھی آپ پاس request آئے گا کفالے کے لیے تو یہ پر show کرے گا آپ یہ پر contract show کرے گا آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا جو request آئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ contract show ہو جائے گا آپ اس کو پڑھ کے صرف آپ accept کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہو تو آپ کا کفالہ ہو جاتا ہے ہم کفالہ کب کر سکتے ہیں اگر آپ contract چل رہا ہے پچھلے ایکسپائر ہوگا یا آپ contract پہلے سے ہی نہیں آپ پرانے سے سعودی میں رہ رہ ہیں آپ کے پاس contract نہیں ہے تو یہ request آپ پاس آئے گا آپ سے accept کر دیں گے تو کفالہ ہو جائے گا یا آپ اقام ایکسپائر ہوگا تو آپ کا کفالہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا contract چل رہا ہے کسی کفیل کے ساتھ تو request آئے گا کفیل کے پاس جائے گا وہ کفیل approve کرے گا تو ہی approve ہوگا اگر وہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ contract پچھلے کفیل کے ساتھ چل رہا ہے اگر آپ contract نہیں ہے یا contract expire ہوگیا تو آپ مجھے امید ہے فرنڈ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی اور پسند بھی آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon پر click کر رہے جو next video upload load کروں گا تو آپ notification مل جائے گا تو ملتے next video میں thanks for watching